زندگی کا مازہ ہم نے بہت کم لیا ہے اب واپس لوٹا ہوں زندگی بھر کا مزہ لوں گا What the hell man اے کار نکال KGF Chapter 2 کو ریلیز سے پہلے ہی دو ہجار کرونی فلم کیوں کہا جا رہا KGF 2 ریلیز کی تاریخ راکی بھائی کے فینس کے لیے پریچھا سے کم کیوں نہیں میں آپ کا سواغت کرتا ہوں بولے گرات کے فلمی گلیارے میں کسی فلم کو ریلیز کرنے کے لیے جتنے سبح سنکیت کا انتجار ہوتا ہے اتنی سے کہیں زیادہ KGF 2 کی نرماتاؤں کو مل گئے پہلے سنجیدت KGF 2 کا پوشٹر وائرل ہوا پھر KGF 2 کا ٹیجر خوب دیکھا گیا اور KGF 2 ٹیجر نے تو وارڈ ڈکارڈ بنا دیا اس فلم کا پہلا حصہ دیکھ چکے درسکوں کو اگلی کڑی کا انتجار ہے یس کے فینس تو اپنے راکی بھائی کا دیدار کرنے کو اتارو بیٹھے ہیں لیکن اب اس فلم کے ریلیز ڈیٹ کو لے کر جو خبریں آئیں ہیں وہ درسکوں کو مایوش کرنے والی ہیں مسہور ایکٹر یس کے فلم KGF 2 کی شوٹنگ پوری ہو چکی ہے اس کا پوشٹ پروڈرشن جاری ہے فینس کو انتجار ہے تو بس اس بہت پرتیچت فلم کے ریلیز ہونے کا آل ہی میں KGF 2 کے ٹیجر کو جس طرح سے پسند کیا گیا اس سے میکرز کا اصاب بڑھ گیا ہے انہوں نے فلم کو ریلیز کرنے کا ڈیٹ اب فائنل کر لیا ہے یعنی سب کچھ ٹھیک رہا تو یہ فلم 30 مہی کو سنیما گھروں میں ریلیز کر دی جائے گی اسے ہندی کنیٹ تیلگو اور تمیل سہی سبھی بھارتی بھاساؤں میں ریلیز کیا جائے گا فلم میکرز نے دیش بھر کے سبھی مووی ڈسٹریبیٹر کو اس کی سوچنا دے دی ہے ریلیز جیٹ کے بارے میں بہت جل آدھکاری گھوسرا بھی کر دی جائے گی KGF چیپٹر 2 میں فلم کے ٹیجر نے یوٹیوب سہی پورے سوشل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا لوگوں کا ریسپانس دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ جب بھی یہ فلم ریلیز ہوگی اس دن سنیما کا ایک نیا ادھیائے لکھا جائے گا KGF چیپٹر 1 کو بنانے میں قریب 80 کلون روپے خرچ ہوئے تھے فلم ریلیز ہونے کے بعد میکرز کی امید سے کئی گناہ شاندار ریسپانس ملا تھا فلم نے 2500 کرون سے ادھک کا باکس آفیس کلیکشن دے کر اس بات کی پوشٹی کر دی کہ بھابس میں جب بھی اس کا سیکوال بنے گا وہ اس سے بھی بڑا اتحاس رچے گا اس فلم کو لے کر سینے کرٹس کا ریکشن بھی بہتر ہے ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لحاظ سے آنے والے وقت میں یہ فلم میل کا پتھر سابیت ہوگی KGF چیپٹر 2 کا کلائمیکس سین ہیدر آباد میں سوٹ کیا گیا ہے کلائمیکس سین کی سوٹنگ میں میکرز نے جو خرچہ کیا ہے اسے سن کر آپ کے ہو سوڑ جائیں گے کلائمیکس سیکنس کو سوٹ کرنے میں میکرز نے بارہ کون روپے خرچ کیا ہے اب یہ دیکھنا یقیناً دلچسپ ہوگا کہ فلم کے کلائمیکس کو کس طریقے سے پردے پر پیس کیا جائے گا میکرز کی مانت انہوں نے پوسٹ پروڈکسن پر زیادہ فوکس کیا کیونکہ فلم بے ایفیکس پر زیادہ نیر بھر ہے KGF 2 میں جہاں ایک طرف بلن کے کردار میں سنجی دت ادھیرہ کا رول کر رہے ہیں تو وہیں ربینہ ٹنڈن رامکہ سین کی بھومکہ میں نظر آنے والی ہیں اس پرکار سے اس فلم کا کریج بنا ہوا ہے اسے دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک فلم باکس آفیس پر ڈھائی ہجار کروڑ تک کا بیجنس کر سکتی ہے موسیقی موسیقی